اسلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو ایلگنٹ اینڈنگ سٹوڈنٹس میں آج آپ کے لیے ایم ٹی ایش تھری زورو ٹو کیا جو پریکٹس قوشن جو اناؤنسمنٹ میں آپ کو دیئے گئے ہیں وہ ہم نے وہ سریز سٹارٹ کی ہے اور پریکٹس قوشن کی یہ سریز آپ کو میرے چینل پر اپلوڈڈ ملے گی تو اس کا آغاز ہم نے لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری اور لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور کی جو پریکٹس قوشن اپلوڈ کیا گئے ہیں اس کا سلوشن لے کر آیا ہوں اور اس میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ اس کا سلوشن بھی جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا تو اس پریکٹس قوشن کی سریز کو دیکھنے کے لیے آپ نے میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے دوستو یہ پریکٹس قوشن جو ہوتے ہیں ایم ٹی ای ثری zero ٹو کی آپ کے سبجیکٹیو جو پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو سیریز لیجے گا تو دوسروں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پریکٹس قوشن کا جو قوشن نمبر ون ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا قوشن جو ہمیں دیا گیا ہے لیکشن نمبر ٹونٹی تھری کا ہے پریکٹس قوشن میں پریکٹس قوشن میں لائے ہوں اور میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو اکسپلین بھی کروں گا تو پہلا قوشن ہے پریکٹس قوشن کا کیا مطلب ہے کہ سٹیٹسٹک میں ڈیٹا ریپریزنٹیشن کے کون سے میتھڈز ہیں وہ بتائیں تو سٹیٹسٹک میں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں اور ریپریزنٹ کرنے کے اور سٹیٹسٹک میں جو ہیں وہ چار میتھڈز جو ہیں وہ ہمیں بیان کی ہیں آپ کے سلیبس میں ڈیٹا ریپریزنٹیشن کے حوالے سے جس میں پہلا میتھڈ ہے ٹیکسٹ ٹیک ہو گیا ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے نیچے کیا لکھاو ہے اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے پنجاب کے زیادہ تر عبادی جو ہے وہ دہی علاقوں میں جو ہے وہ عباد ہے تو ڈیٹا ریپریزنٹیشن کا جو پہلا میتھڈ ہے وہ ٹیکسٹ ہے مطلب جو ڈیٹا ٹیکسٹ کی شکل میں ریپریزنٹ کیا گیا ہے جو سیمپل جو ہے وہ ٹیکسٹ کی شکل میں ریپریزنٹ کیا گیا ہے وہ کیا کہلائے گا ٹیکسٹ جو ہے وہ میتھڈ کہلائے گا سیمپل کیا ہوتا ہے جو ڈیٹا سٹیٹسٹک میں گیون ہوتا ہے وہ بسکلی وہ سیمپل ہی کہلاتا ہے یہ ایک طرح کا ایم سیکیوز بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے تو ڈیٹا اور سیمپل سیم چیز ہوتے ہیں سٹیٹسٹک میں اس طرح جو سیکنڈ فارم میتھڈ ہے وہ ہے سیمی ٹیپلر میتھڈ جس میں ڈیٹا کیا ہوتا ہے جس کی کریٹسٹ کیا ہے جس میں ڈیٹا روز کی فارم میں ش جس جس کے اسے نام سے آپ جان رہی ہونگے سیمی ٹیبلر مطلب ہاف تیبلu تو اس کو ہافی ٹیبل بھی کہا جاتا ہے یہ ہافی ٹیبل کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے روز کی فارم میں اس لیے اس اس کو سہم تیبلر بھی کہا جاتا ہے اس که اسی طرح ٹیبولر فارم جو کمپلیٹ ٹیبل بھی اس جس کو کمپلیٹ ٹیبل کہا جاتا ہے جس میں اور OD COULEMز بہت شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو تو اس کو کمپلیٹ ٹیبل ہے کہا جاتا ہے جس میں آس ادالے س pract will existe جو ہے represent کیا جاتا ہے for example rows میں اگر values given ہے تو columns میں اس کی headings given ہوں گی تو یہ complete table کہلاتا ہے تو fourth جو method ہے وہ ہے graphic اچھا graphic جو ہے ان چار method میں سے جو جو tabler method ہے وہ second most level method ہے data representation میں اسی طرح جب یہ data جو ہے وہ tabler form کا جو data ہے وہ graph کی شکل میں اگر represent کیا جائے اس کو graph کی شکل دی جائے تو مزید بہتر طریقے سے data کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے graphical method جس کو graphical method کہا جاتا ہے اور graphical جو method ہوتا ہے جو graphic data ہوتا ہے اس میں جو ہے significant جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے data کی جو significance جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو graphical method جو ہوتا ہے وہ بہت most reliable method جو ہے statistic میں کہا جاتا ہے ٹھیک ہوگا اسی طرح graphical جو method ہے وہ best method ہے statistic میں اچھا اس میں یہ charts and graph جو ہے اس کی characteristics دی گئے اچھا chart and graph میں جو کیا فرق ہے وہ آپ کو میں next جو question آ رہا ہے question number two ہمارے پاس differentiate between line and graph line graph and sector graph اس میں میں آپ کو charts کے بارے میں بھی سمجھا دوں گا تو چلتے ہیں اپنی جو next video ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو اس میں second question میں ہمیں کہا گیا ہے differentiate between line graph and sector graph so line graph کے بارے میں ہم جانتے ہیں line graph کیا ہوتا ہے line graph are the most commonly used graph and line graph displays data data changes continuously over period of time line graph جو ہوتا ہے وہ statistic میں جو graphical data جو representation کی جاتی ہے اس میں جو سب سے most commonly جو method ہے وہ ہے line graph line graph جو ہے وہ display کرتا ہے data کو جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے for example اچھا line graph کی جو ہے وہ example دیکھتے ہیں line graph کی جو best example ہے وہ ہے temperature جو کہ میں نے یہاں پر mention کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے line graph کا یہاں پر temperature دیا گیا ہے فور سٹیز کا اے بی این سی این ڈی ان چاروں سٹیز کا جو ہے temperature mention کیا گیا ہے جس کو آگے وہ line graph graphical شکل میں اس کو represent کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یہ جس سوری اے آئی تین اس میں کچھ problem آگئی ہے ایک سکنڈ یہ آپ ٹھے جس میں اس ڈیٹا کو line graph graphical شکل دی گیا ہے جس میں city a city b city c city d کو mention کیا گیا ہے جس میں city a کا data دکھایا جا رہا ہے جنوری میں minimum جو temperature تھا وہ 15 تھا and maximum 25 and february میں minimum 16 تھا and maximum 25 اسی طرح یہ flow کر رہا ہے flow lines ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ data جو ہے جو ہے وہ change your are continuously over the period of time circle into different sectors کیا ہے اس کے لیے sector graph جو ہے اس کے اس کو circle clock بھی کہا جاتا ہے اور اس کو pie chart بھی کہا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ graph بھی ہے chart بھی ہے یہ کیا میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے sector graph جو ہے وہ اس کی جو graph ہوتا ہے graph اور chart میں کیا فرق ہے graph میں جب data آتا ہے تو اس کے آگے سب division کی جاتی ہے تو وہ ایک diagrammatic شکل اختیار کر جاتا ہے جس کو chart کہا جاتا ہے اور جو chart ہوتا ہے اس میں diagrammatic form میں data represent کیا جاتا ہے اور جو graph ہوتا ہے اس میں data mathematical relation کی طرح شو کیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ chart ہے اور یہ graph ہے تو graph جب chart میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے آگے rectangle blocks بن جاتے ہیں مطلب فرض کریں یہاں پر اگر تین قسم کا data دیا گیا تو charts میں ان تین data کو سب divide کیا گیا ہے percentage کی صورت میں کہ اس کی اتنی percentage ہے اس کی اتنی value اس کی اتنی value تو جو shape ہے یہ rectangle shape کہلاتی ہے اس کو pie shape بھی کہتے ہیں اس لیے اس کو سیکٹر اس لیے سیکٹر graph کو جو ہے وہ pie graph بھی کہا جاتا ہے اور circular graph بھی کہا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ضرور سمجھ آئے یہ اس کی example ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اس کے subdivision کیا گئے ہیں اور یہ rectangular blocks ہیں pie chart کی شیپ ہے پائی کی شیپ ہے different اس کو مزید آگے انہوں نے پسنٹیج میں اس کو subdivide کیا ہوا ہے امید ہے آپ کو sector graph اور line graph کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی اس طرح اور بھی جو statistics میں اور بھی graphical data representation کے methods ہیں جیسے کہ picture graph column graph اور statistical graph تو اس طرح اور بھی methods ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں next جو question ہمیں دیا گیا ہے question number practice question next question what are the factors on which data is classified into different categories give example of each category تو اس کا answer بھی میں نے mention کیا ہے جس میں question میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو data classified کرتے ہیں اس کے جو different categories ہیں وہ mention کریں اور ان کی example بھی اس کا آنسر ہے basis for classification اس کا مطلب ہے data کو classify کیا جاتا ہے representation کے لیے اسے classify کرنا ہوتا ہے different parts کو aggregate کرنا ہوتا ہے جس میں first اس کی جو classification وہ ہے qualitative جس کی آگے example ہے qualitative اس کے لئے کیا ہوتے ہیں qualitative جس میں qualitative قولیٹیٹیو کی بات کی جارہی ہے not quantity جیسے کہ attributes جس کی example given یہاں پر religion تو اس کی ایک اور best example بھی ہم لے سکتے ہیں جیسے کہ colors جیسے کہ blue black and white میں جو اس میں blue black and white جو qualitative اس کی جو qualitative characteristics ہوگی different colors کی وہ کیا کرائے گی attributes قلائے گے attributes قولیٹیٹیو ہیں اسی طرح second جو characteristics وہ ہے quantitative جس کی آگے example height weight income جس کی آگے example height weight and income جس میں data quantity جو میری بلو اس کے بات کو دیان رکھے گا جو میری بلو جیسے اور اس کی آپ جیو ڈیٹا جو جیو جیو گرافی کل جیو ہے اس طرح یہ جو اточ دیا گیا تو پہلے ہم کوئی فرض کرسکتے کیلے اور ٹیمپورل کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹیمپورل مطلب ٹیمپورل جو ہوتا ہے وہ آنی و مطلب جو ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے چیزیں جو ڈیٹا ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جو کہہ کہیں گے ٹیمپرال کہیں گے ٹھیک ہے جو وقت کے ساتھ جس جو تبدیلی آتی ہے چینجز آتی ہے ٹھیک ہے ٹیمپرال کی جو بیسٹ اگزمپل ہے وہ ہے ٹریلنگ ٹھیک ہے ٹریلنگ میلز کہ میں اس وقت اس جگہ تھا اس دن اس جگہ تھا ٹھیک ہے تو ان کو چارٹ کی شکل دی جاتی ہے اور گراف کی شیپ دی جاتی ہے سمجھا ڈیٹا سمجھانے کے لئے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بائی در ٹائم اکرنس ان ٹائم سریز اس طرح ہم چلتے ہیں اپنی جو ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چارٹ اور گراف کے بارے میں جو کہ بہت امپورٹن ہے کہ آل گرافز آر چارٹ ٹھیک ہے آل گرافز جو ہیں وہ چارٹ میں تبدیل کیا جا سکتے ہیں آل گرافز آر چارٹ ٹھیک ہے بٹ نوٹ آل چارٹ سار گراف ٹھیک ہے بٹ چارٹ جو ہیں وہ گراف سب جو چارٹ ہوتے ہیں وہ گراف میں چینگ نہیں کیا جا سکتے بٹ گراف جو ہیں وہ چارٹ میں چینگ کیا جا سکتے ہیں یہ ایک امپورٹن بات تھی جو میرے ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ازائم سیکیوز بھی آپ کو آ سکتا ہے تو کنلیس کو ذہن میں رکھیا گا تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس کوشن کی جانے اچھا ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری کبر ہو گیا اب ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور سٹارٹ ہو گیا میری کوشش ہے کہ میں جتنی شورٹ ویڈیو بنا سکوں آپ کے لئے اور جتنی شورٹ ٹائم میں آپ کو یہ پریکٹس کوششن سمجھا سکوں یہی میری کوشش ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور کی طرف چلتے ہیں اس کا کوششن نمبر ٹوئن ہمیں دیا گیا کلکلیٹ ڈامین میڈین اینڈ موڈ پوڑا پولنڈ ڈیٹا اور اس کے آنسر بھی گیون ہے بات اس کا سلوشن نہیں گیون تو ہم اس سلوشن بھی دیکھیں گے اور اس کو جانے اس کی ڈیٹی ایسپلیشن بھی ایکسپلینیشن بھی میں آپ کو دوں گا تو فرسٹ آف آل ہم مین کے بارے میں بات جاتے ہیں مین کیا ہے مین جو ہے آلسو نام نست مین کا دوسرا نام کیا ہے آثمیٹک مین بھی کہا جاتا ہے اسے مین جو ہے typically what is mean by the word average the mean is perhaps the most common measure by central tendency the mean is of a variable is given by مین جو ہے وہ most common data ہوتا ہے سیمپل میں اس میں جو موسٹ کومن جو سینٹرل تینڈنسی کا جو موسٹ کومن میئرمنٹ ہے وہ مین ہے مین کہلاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہمیں یہ سیمپل دیا گیا ہے جس کو ہم ڈیٹا بولتے ہیں اور اس کو سیمپل بولتے ہیں تو مین کا اس کو فائند کرنا اس میں ہم مین فائند کرنا ہے اب اس ڈیٹا سے تو مین کیسے فائند ہوگا مین کا یہ فرمولا گیون ہے the sum of all its value divided by the number of values for example ہمیں یہ ڈیٹا گیون ہے جو کوشن میں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کیا ہے سم اس کا ہم نے سم کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میں نے نیچے سلوشن کیا کو اس کا ہمیں سم کیا اور بعد میں اس کو ٹ ощущ کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہوتی ہے این ہوتی ہے تو اس میں کتنی ویلیز ہیں وان ٹھو صحیت فور پائیہ ٹھیک سے سے onto میں آیا میں اس کا آپ نے پہلے sum کرنا ہے divided by ڈائنے کرنا ہے اور اس کا آجائے گا فرکہ اس طرح ہم انہوں ہ Johnny کب کی بات کرتے ہیں اچھا مین جو ہوتا ہے وہ ہی زی روی ہوتا ہے ہے کلکلیشن کے لیے سیمپل میں بٹ اس کا ایک ڈیسڈوانٹیج ہے کہ اگر بہت بڑا سیمپل گیون ہو بہت بڑا ڈیٹا ہو تو اس میں سے مین فائند کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح میڈین کی بات کرتے ہیں سینٹرل ٹرڈنسی میں جو اندر میئرمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں میڈین فرسٹ میئرمنٹ کیا تھا مین اور سیکنڈ جو میئرمنٹ ہے وہ میڈین کلاتا ہے میڈین کو فائند کرنے کے لیے ہمیں فرسٹ اف آل ایک بات کا بہت دیان رکھنا ہے جب آپ کو ڈیٹا گیون ہوتا ہے جیسے کہ اس کوشن نے ہمیں ڈیٹا گیون اس کا ہم نے میڈین بھی فائند کرنا ہے تو ہمیشہ آپ نے سیمپل کا اس ڈیٹا کو جو ہے وہ سینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں اس کو کرنا ہے چینج ٹھیک ہے اس کا آرڈر چینج کرنا ہے اسی سیم سیمپل یا ڈیٹا کو اسے میڈین فائند نہیں کرنا اس کو سینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں ضرور چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کی میڈل ویلیو کو لوکیٹ کر سکیں ٹھیک ہے آچھا میڈین میں ایک بات یہ کیا لکھا ہے یہاں سے ہاں if there is an odd number of data then median is middle values if there is an even number of data points then median is mean of two values اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اور ڈیٹا ہو تو میڈین جو ہے وہ میڈیل ویلیو ہے اور even data ہو تو میڈین جو ہے وہ mean of two middle values ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کا مطلب ہے جب if an is equal to odd مطلب جب میڈین odd odd مطلب اور odd کا کیا مطلب ہے جب جو data جو سیمپل آپ کو given ہوتا ہے اس کو وہ کتنے ہیں one ہے two ہے three ہے four ہے five ہے six ہے seven eight and nine تو nine کیا ہے اور نمبر ہے جب data اور number میں given ہو تو یہ والا فارمولا لگے گا میڈین کا ٹھیک ہو گیا اس بات کو دھیان رکھی گا اس طرح جب data even number ہو فرس کریں یہ nine values ہیں اگر اس کو یہاں تک کیا جائے تو یہ eight values ہیں تو even data تو even data میں کیا کہا گیا کہ mean of two middle values even data میں ہم two middle values لیتے ہیں جس کا فارمولا یہ ہے اس کو مزید فارمولا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں اس کی image بھی add کیا یہ رہی ٹھیک ہو گیا اگر یہ n جو ہے وہ odd ہو تو میڈین کو فارمولا کیا ہے n plus one divided by two اور اگر mean جو ہے وہ even ہے تو پھر کیا فارمولا ہے n divided by two plus n divided by two plus one over two اچھا یہ even میں جو ہے وہ کیسے کریں گے تو even میں دو middle values لی جاتی ہیں ایک ایک کو n سے divide by two کیا جاتا ہے اور دوسرے کو n divided by two plus one کیا جاتا ہے اب یہ تو جو ہے یہ odd data ہے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو odd میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو odd data میں یہ ہے میرے data given ہے میڈین کا ٹھیک ہے اب پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ascending order اس کو change کرنا ہے یہ ہم نے ascending order کر لیا چھوٹے سے بڑا اب اس میں ہم نے جو فارمولا لگانا ہے وہ odd والا لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ nine values ہیں nine plus one ٹھیک ہے یہ nine plus one divided by two nine plus one divided by two is equals to five ٹھیک ہے تو five number جو ہے وہ میڈین ہے one two three four and five تم سو میڈین is fourteen جو جیسے کہ ہم نے answer میں fourteen given ہے میڈین ٹھیک ہو گیا اس طرح اگر اس طرح اگر یہ تو ہو گیا odd اگر اس طرح even data ہو ٹھیک ہے even data میں ہم کیسے find کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے if n جو ہے وہ is equals to even ہو ٹھیک ہو گیا یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں middle value کیسے لینی ہے اگر n even ہو تو ہم نے اس کی middle value لینی ہے جیسے کہ n divided by two ٹھیک ہو گیا n divided by two کا کیا مطلب ہے n divided by two کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے nine کو پہلے divide کرنا ہے by two plus پھر nine divided by two plus one ٹھیک ہو گیا اس کو divide by two کریں گے تو اس کا جو even answer ہے وہ بھی آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے اس کو even میں بھی find کرنا ہے so اب mode پہ آتے ہیں mode جو ہے وہ central tendency کا جو ہے third measurement ہے اور mode کو کہتے ہیں most repeated value in sample جو sample given ہوتا ہے اس میں جو most repeated value ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں mode تو اس میں 13 جو ہے وہ بار بر repeat ہو رہا ہے تو mode کا answer کیا ہے 13 جیسے کہ ہمیں اس question میں practice question میں given ہے ٹھیک ہو گا موڈ جو ہے جو چھوٹی چھوٹا sample ہوتا ہے اس کے لیے اس کا mode کا جو advantage ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا جو sample ہوتا ہے اس میں mode easily find کچھ ہوتا ہے جیسے کہ اس sample میں نے find کیا ہے but اس کا disadvantage ہے اگر mode اور اگر large sample دیا اور large data دیا ہوگا تو تو mode find کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس میں time لگتا ہے تو یہ اس cutis advantage ہے یہ mcqs بھی آ سکتے ہیں تو current list کو ضرور نے ذہن میں رکھیا تھا امید ہے آپ کو median جو ہے وہ even number اور odd number دونوں میں سمجھ آ کے اگر پھر بھی confusion ہو تو آپ جو ہے میں مزید اس پر mean اور median mode پر ضرور ویڈیو بناؤں گا اچھا ہم چلتے ہیں next question کی طرف define range classes and class width of a set of data جس میں وہ انہوں نے جو sample دیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ range اور class جو width ہے اس کو find کریں تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو میں نے جو ہے آپ کو ایسی manual سمجھا دیتا ہوں اس کا answer تو given ہے اچھا range ہوتی ہے وہ آپ find کر سکتے ہیں range کا جو formula ہوتا ہے basically range ڈیوکے range کا جو formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے highest highest value is equals to is equal to lowest value ڈیوکے سوری highest value sorry minus لگانا تھا lowest value ڈیوکے تو range کا فرمولا کے highest value minus lowest value means اس میں پہلے سٹیٹا کو ہم نے کہہ کرنا ہے ascending order میں change کرنا ہے ascending order میں change کرنے کے بعد highest value کیا ہے اس کی 92 اور lowest ہے 36 تو 92 minus 36 کریں گے تو کیا آئے گا 56 اسی طرح class width class width کا کیا فرمولا ہے class width کا فرمولا ہے upper limit minus lower limit تو اس سے آپ کا class width بھی آ جائے گا اس طرح ہمیں اپنے practice question کی last question میں چلتے ہیں question number three following are the heights of the five student measure at the time of registration find median of the دوبارہ سے median دیا گیا ہمیں جس میں یہ sample دیا گیا ہے اور اس میں سے ہم نے جو five students کا sample ہے اور اس کا ہم نے median find کرنا ہے جیسے کی یہ data پھر سے اور number ہے five data ہے five students کا data ہے تو اس کو ہم first of all کیا کریں گے ویسے ہی جیسے میں میں آپ کو بتایا کہ ascending and descending order میں اس کو change کرنا ہے سو اس کو ascending and descending order change کرنے کے بعد آپ نے اس کی values دیکھنی ہے کہ کتنی values ہیں اور یہ five values ہیں so n is equal to odd تو median میں odd کا formula لگے گا n plus one divided by two تو n کیا ہوگا n is equal to five کیونکہ five values ہیں تو five plus one divided by two five plus one six divided by two is equal to is equal to یہاں پر آئے گا is equal to three ٹھیک ہو گیا تو third value کیا ہے one two and three تو اس کا یہ answer ہے 93.05 تو یہ آپ کا median ہے تو امید ہے دوستوں آپ کو جو ہے practice question جو questions given تھے وہ اس کا solution آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اگر آپ کو اگر آپ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful رہی ہے تو currently چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور دوستوں کے ساتھ share بھی کر دیں اور چینل کو لازمی آہ سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے کہ elegant earning so آہ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی ہم نے آہم مزید اس کی جو practice question کی series start کی ہے وہ اس کی ویڈیو آپ کو تاکہ اس کی ویڈیو کا جو ہے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ